بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ ہیر آئیم پروفیسر صغیر احمد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروفیسر صغیر زولوجی چینل ڈیر سٹوڈنٹ آج ہم ایم ڈی کیٹ اور موک ٹیس کے حوالے سے بات کریں گے اسپیشلی موک ٹیس کے حوالے سے کہ سٹوڈنٹ سے پوچھا جاتا ہے what is the meaning of موک ٹیس تو بیسیکلی بہت سارے سٹوڈنٹس اس بارے میں بتا نہیں پا رہے ہوتے ہیں کہ موک ٹیس کسے کہتے ہیں موک ٹیس کی اہمیت کیا ہے ٹھیک ہے کیوں کنڈیکٹ کروایا جاتا ہے ان تمام باتوں کو ابھی ہم ڈسکس کریں گے ڈسکس کرنے سے پہلے ڈیو سٹوڈنٹس سب سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اپنے دوستوں کو شیئر کریں لائک کریں تاکہ ایسی آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے پاس فرسٹ ان فرسٹ پوچھ سکے یہی کسٹن آپ سے ہے کہ موک ٹیسٹ کا مطلب کیا ہے تو بیشمار سٹوڈنٹ کا آنسر مجھ تک نہیں پوچھ پاتا کہ موک ٹیسٹ کسے کہتے ہیں تو آئیے اس کی اردو میں سب سے پہلے بیسک میننگ ڈسکس کرتے ہیں کہ موک ٹیسٹ کیا ہے اردو میں موک ٹیسٹ کا مطلب ہے آرزی امتحان یا فرضی امتحان یعنی کہ وہ امتحان جو کہ ایکچول جو ریل ایکزام میں اس سے پہلے کنڈیکٹ کروا جاتا ہے ہندی میں اس کو نقلی پریکشن کہتے ہیں تو اب آپ کو بہتر طریقے سے اس کی بیسک میننگ آگئی ہوگی اب موک ٹیسٹ اسٹیٹ فار ملٹیپل آپشن چیکنگ ٹیسٹ یعنی کہ یہ کس کا موک ٹیسٹ ایبریویشن ہے ملٹیپل آپشن چیکنگ ٹیسٹ جو کہ ریل ایکزام سے پہلے کیا ہے کنڈیکٹ کروا جاتا ہے اب کیا موک ٹیسٹ دینا چاہیے تو میری جو سجیشن ہے بلکل دینا چاہیے اس سے آپ کو انفارمیشن ملتی ہے کہ میری تیاری پرپریشن کتنی ہو چکی ہے اور وہ تمام پرابلمز جو ریل ایکزام میں آنے والی ہیں وہ موک ٹیسٹ سے کیا ہو جاتی ہیں سولف ہو جاتی ہیں کیونکہ موک ٹیسٹ ٹوٹلی کمپیوٹر بیس کیا ہے یہ ایک ایک ایکزام ہے جو کہ ریل ایکچول ایکزام سے پہلے کیا ہے کنڈیکٹ کروا جاتا ہے کہ اب فرس ٹائم آپ لوگ یعنی کہ اس میں کمپیوٹر پہ بیٹھیں گے تو کس طریق سے کمپیوٹر کو چلایا جائے لیپ ٹاپ کو کس طریقے سے چلایا جائے اب جو کسٹنز آرہے ہوتے ہیں اس کا آنسر کس طریقے سے پٹ اپ کیا جائے پیش کو کس طریقے سے ٹرن آور کیا جائے کرنی ہوگی اس لیے موک ٹیس کو کنڈیکٹ کروایا جاتا ہے اسے آپ کی خود کی بھی پریپیشن کا ریزلٹ حاصل ہوتا ہے کہ میری اب تک کتنی پریپیشن ہو چکی ہے تو ڈیو سٹوڈنٹ یہ انتائی اہم ٹیسٹ ہوتا ہے جو کہ ریل ایکزام سے پہلے ایکچول ایکزام سے پہلے کیا ہے کنڈیکٹ کروایا جاتا ہے تو میری یہ سجیشن ہے کہ تمام سٹوڈنٹس اس موک ٹیسٹ کو کیا ہے ضرور اویل کریں تاکہ آپ کی پریپیشن کے بارے میں بھی آپ کو انفارمیشن مل جائے گی اور ریل ایکزام میں ہونے والی پرابلم بھی آپ کیا ہے اس سے یعنی کہ سالف ہو جائے گی تو امید ہے کہ موک ٹیسٹ اور ایم ڈی کیسٹ یعنی کہ میڈیکل ڈینٹل کالیج ایڈمیشن ٹیسٹ کے حوالے سے ایک آپ کو اچھی انفارمیٹیو ویڈیو آپ کے پاس میں نے شیئر کی ہے کیونکہ اکثر سٹوڈرم اسے یہی پوچھتے ہیں کیا ہے موک ٹیسٹ کسے کہتے ہیں کیوں کنڈیکٹ کروائے جاتا ہے تو امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ تمام پرابلم کیا ہے سالف ہو چکی ہوں گی تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں نیکس لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اپنے سر پروفیسر سغیر احمد کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی